ساڑھے دس کچھے قریب میری بہن نے دروازہ نوک کیا اور میں تکاف سے باہر نکلی اور میں جب باہر آکے بیٹھی تو اسمان بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہہ رہا ہے میں تمہیں تکاف کی مبارک بات دینے آئے ہوں میں نے کہا میں چینج کر کے میں تو جا رہی ہوں اپنی دوست کی طرف اس نے اس کی مجھے دعوت دی گیا تکاف کی کہتے ہیں پانچ منٹ بیٹھ جاؤ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پانچ منٹ بیٹھی ہوں تو ایک دم سے یہ گارڈز گیٹ پھلانک کے اندر آیا ہے دروازہ توڑا ہے ان کی عورتوں نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے شیشے چلانے شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ گارڈز کو کہاں ان لڑکیوں کو ہاتھ لگاؤ انہیں کمرے میں لے کر جاؤ وہ عثمان کا آپ کے ساتھ کیا رابطہ تھا کتنے عرصے سے رابطہ تھا اور وہ کون ہے ملک ریاض ان کے کیا لگتے ہیں عثمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی عثمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا جو ان کی سالی کا بیٹا ہے ان کی سالی کا بیٹا ہے تو کیا وجہ بنی انہوں نے آپ پر تشدد کیا توڑ پھوڑ کیا کے پتہ نہیں یہ تو وہ جواب دیں انہوں نے کیوں کیا ہے اس طرح میرے ساتھ انہوں نے کیا الیگیشن لگایا مجھے پوری دنیا میں جو زلالت ملی ہے اور جو زلیل کیا گیا ہے یہ تو ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں کیا ہے میرے ساتھ آپ کا تعلق کب سے تھا عثمان کا میری دوستی تھی دو سال سے ٹھیک ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہیں نہیں سوئے اس میں کتنی حقیقت ہے آپ نے ویڈیو دیکھیا کیا مجھے سوتے ہوئے پکڑ لیا انہوں نے کیا کرتے ہوئے پکڑ لیا جو انہوں نے اس طرح مجھے بار بار میرے موہ کے پاس آنکے کہہ رہی ہے تم سوئی ہو تم سوئی ہو تم سوئی ہو اب آپ کس انصاف کا مطال بگڑتی ہیں میں یہاں کی پولیس یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی آرمی سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے جو مجھے بدنامی ملی ہے اس پوری دنیا میں اس کیلئے مجھے انصاف چاہیے ایف آئیر نہیں ہوئی ہے بیتا ہم پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے میں پرچھلے تین گھنٹے ہو گئے ہیں کوئی بھی ہماری ایف آئیر نہیں دیکھ رہا تینکیو بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور چاند رات کو کیا ہوا اور ملک ریاض کے جو سالی کا بیٹا ہے وہ کیا کر رہا تھا میرا نام ہما فان ہے میرا شعب سے تعلق ہے اور چاند رات والے دن میری بہن اتکاف پر بیٹھی گئی تھی اور وہ باہر آئے اسمان ان کو مبارک دینے کے لیے آئے تھے پیچھے سے ایک دم ہیشے ٹوٹا شروع ہو گئے اور ایک دم آتنی آگئے ہمارے ہاں پر گن سکتنے انہوں نے ہمارے سا بہت جاتی کیا اور انہوں نے انہوں نے مجھے ماننا شروع کر دیا میری بہن کا روپ میں بند کر لیا کون لوگ تھے جنہوں نے دھاوا بولا اور پھڑ کی پشمیہ نا یاد ملکی فیملی کی عورتے تھے ان کے گاچ تھے بہت زیادہ ان کے سامنے آئیسا بچے بھی نہیں کرتے رہے تو کیا وجہ بنی ریزن کیا تھی اس کے پیچھے مارنے کی توڑ اس طرح کسی کی گھر آنا چیزیں تونا اس طرح کون کرتے ہیں وہ جو الزمات لگا رہے ہیں آپ لوگوں پہ وہ کتنی حقیقت ہے اس میں سب کچھ جھوٹ ہے ویڈیو میں سب کچھ ساب نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اللہ نے باقی ویڈیوز بھی خود ہی بنا کے گئے تھے خود ہی وائرل کی خود پس کرے ہیں اور ویڈیو میں سب کچھ ہے ویڈیو میں سب کچھ دکھ رہا ہے ان کی فیملی کی جتنی فورتے بھی سب دکھ رہی ہیں انہوں نے الزمات آپ کی سسٹر پہ لگائے ہیں آپ پہ لگائے ہیں عثمان ملک کب سے آپ کے ساتھ رابطے میں تھا کیا کچھ نجائزتہ لکات تھے ہاں یا نہیں اگر ان کی میری بہنگ دوستی تھی اس کا مطلب کی اس طرح اس سے کون کرتا ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں ہم کے پاس پیسے رہے فاہر ہیں بس وہ یوز کر رہے ہیں اور ہمیں غلط پروف کر رہے ہیں اس تائم پہ پورا میڈیا ہمارے ساتھ سب کو بتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور موڈو غلط ہے اور موڈو غلط ہے